لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امت محمدیہ کے شرف کے زمن میں جو احادیث مبارکہ آتی ہیں ان کو ہم ذکر کر رہے ہیں آج جس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے پتا چلتا ہے کہ کل تو جو حدیث آپ سے شیئر کی تھی اس میں پتا چلتا ہے کہ آدھے جنتی امت محمدیہ میں سے ہوں گے آج جو حدیث شیئر کر رہا ہوں وہ اس سے متعلق ہے کہ جنت میں تو لوگ صف در صف جائیں گے جوک در جوک جائیں گے اور وہ صفوں کی صورت میں جائیں گے تو جنت میں جانے والی صفوں میں سے کتنی صف امت محمدیہ میں سے ہوں گی اس زمن میں حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں حضرت سلیمان اپنے والد بریدہ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی تو ایک سو بیس صفیں ہیں اہل الجنتی عشرون ومئت صفیں ایک سو بیس صفیں ہیں ثمانون منہا منہا دیل اممہا ان ایک سو بیس میں سے اسی صفیں سمت کی ہیں میری امت کی اللہ اکبر واربعون من سائر الامم اور جو باقی چالیس ہیں اس میں ساری باقی امتیں ہوں گی اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی صفوں کے اعتبار سے ٹو تھرڈ صفیں اس امت میں تعداد کے اعتبار سے آدھی جنت اس امت سے بھرے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ روایت جو ہے اسے امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے السنن میں کتاب صفت الجنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بازہ پتا باپ قائم کی ہے ماجہ آفیکم صفی اہل الجنہ اچھا پھر اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سنن میں کتاب الزہد میں اچھا امام ترمیزی نے اسے حدیث نمبر ٹو فائف فور سکس کے تحت روایت کیا ہے اور ابن ماجہ نے اس کو حدیث نمبر فور ٹو ایٹ نائن کے تحت روایت کیا ہے اور امام ترمیزی کہتے ہیں کہ یہ درجہ حسن کی روایت ہے اور امام حاکم کہتے ہیں کہ امام حاکم کے مطابق یہ درجہ صحیح پر پہنچتی ہے اس کی سنت اچھا اس کو علاوہ ازیم امام احمد ابن حمل نے روایت کیا ہے المسند میں امام دارمین السنن میں اسی طرح اس کو ابن حبان نے اپنی افسحیح میں روایت کیا ہے تو درجہ صحیح کی روایت ہے اچھا پھر اس کو البزار نے المسند میں روایت کیا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے ایک امام کی تحقیق ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ درجہ حسن پر ہے دوسرے امام کی تحقیق ہوتی ہے وہ کہتا ہے درجہ صحیح پر ہے کیونکہ اماموں کی تحقیقوں میں بھی تو فرق ہوتا ہے امام ترمیزی وہ اسے حدیث حسن کہتے ہیں اور اس کو ابن حبان جو ہے جنہوں نے صحیح ابن حبان جنہوں نے مرتب کی ہے انہوں نے جب اس حدیث کی تخریج کی تو انہوں نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے تو درجہ صحیح پر بھی موجود ہے تو درجہ صحیح کے سات مراتب میں سے ایک مرتبے پر تو یہ ادھر آتی ہے پھر اس کو امام حاکم نے بھی المستدرک میں روایت کیا ہے امام طبرانی نے الموجم الصغیر میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو الموجم الاوسط میں امام طبرانی نے روایت کیا ہے اسی طرح اس کو الموجم الكبیر میں بھی امام طبرانی نے روایت کیا ہے تینوں امام طبرانی کی حدیث کی مختلف کتابیں الموجم الصغیر الموجم الاوسط الموجم الكبیر اسی طرح اس کو ابو یعلا نے بھی الموجم میں روایت کیا ہے تو بہرحال سبحان اللہ سبحان اللہ وما علینا اللہ البلاغ